زبیر صاحب یہ آپ کو میرے ایک سٹوری آپ کے ساتھ نے رکھی ہے دیکھیں انسان ایک سٹوری بن جاتا ہے پتہ یہ کتنی افسوس ناف بات ہے آپ کی گورنمنٹ کو کیا کینیا کے اوپر ایک تو اس پوسٹ بارٹم کو جو میں نے بات کی یا تو اس کو آپ چیلنج کرے آپ کی گورنمنٹ یا بتائے کہ یہ بات اگر صحیح ہے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوئے تو آپ اتنے عرصے سے یہ پوسٹ بارٹم رپورٹ روک کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کیا کیا کینیا کی گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ پاکستانی شہری کا اس طرح ٹورچر کر کے تین گھنٹے ٹورچر کر کے قتل جو کیا جائے جی میرا خیالہ کامران جو آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں میں تو نہیں دیکھ سکا جو آپ نے تصویریں دکھائی ہیں لیکن میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ خراب اور ٹارگٹڈ مرڈر اور اتنے برے طریقے سے جو ٹورچر آپ نے بتایا ہے میں تو پاکستان کی حکومت ہماری اپنی حکومت ہے میں زور دے کے کہوں گا اس پروگرام کے تھرو بھی اور انٹرنلی بھی اس پر جس کو بھی جو بھی اس کے پیچھے تھا اور کینیا کے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں سخت پروٹس بھی لوج کرنا چاہیے کینین پولیس نے جو ریپورٹ پہلے دی تھی کہ مسٹیکن ایڈنٹی تھی اور بعد میں وہ چینج کرتے رہے اور پتا چلا کہ وہ تو کلوز رینج سے فائرنگ ہوئی ہے اور سینس نہیں بنتا تھا تو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ یہاں جو بھی پاکستان میں جو پلان بنائے اور لگتا ایسے ہی ہے تو میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے اور حکومت کو بلکل اس پر کوئی چیز کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے like i said even if havens wall which means کہ کوئی بڑا چھوٹا جو بھی پاکستانی اس میں involved ہے اگر کوئی involved ہے اور لگتا تو ایسی ہے on the basis of the facts کے بارے شریف نے کیا کیا تھا اگرہ زبیر صاحب یہ torture والا جو element ہے یہ تو ایسا element ہے کہ جو اس پوری theory کو کیرین پولیس کی اڑا کے باہر رکھتا ہے اور ایسا کون سا ان کا دشمن تھا جس نے اتنا بہیمانہ قتل تو آپ پتہ نہیں کسی سے کوئی ساتھ پشتوں کی دشمن ہی ہوتا ہے ایک چیز تو بڑی clear ہے نا کامران کامران ایک چیز تو بڑی clear ہے common sense کے بیسے کہ کینیا میں ان کا کوئی دشمن کوئی نہیں ہوگا اتنے چند دنوں میں ایک ڈیڑھ مہینے میں اس level کا دشمنی کیا ہو سکتی ہے پھر ہم سب عرشت شریف کو جانتے ہیں as a person سب سے پہلے تو as a person پھر ان کے ظاہر ہے ایک leading anchor تھے ایک بڑے چینل پر اور پچھلے میرے خیال ہے ساتھ آٹھ بڑے upright gentleman تھے اپ رائٹ تھے جس تو آپ نے introduction میں کہا تھا میرے اور ان کے خیالات political خیالات بہت حد تک difference بھی ہوتا تھا لیکن کبھی ایک دفعہ بھی as an anchor میں نے اگر ان کو کہا ہے کہ یار آپ نے یہ بڑا بائس پروگرام کیا ہے آپ مجھے موقع دیں اگلے دن چاہے میں نے کہا ہے کہ میں اکیلا آنا چاہوں گا پورا پروگرام کروں گا آپ کے ساتھ پیٹھ کے never ever he would turn me down سو میرا خیال ہے یہ کتنا افتی ہے تو زبیر صاحب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ میں تو پاور میں نہیں ہوں ڈار صاحب بھی پاور میں نہیں ہے نظیر لگاری صاحب آپ کی گورمنٹ ہے آپ کو چاہیے کہ اس پہ اس کو مثالک بنا دیں کہ کینیا کی گورمنٹ کے ساتھ جترے highest level پہ آپ pressure ڈلوا سکتے ہیں ان سے اس کے متعلق پتہ کیا جائے کہ ہمارے ایک اہم ترین شخصیت کو جس طرح یہ سمجھیں کہ اگر کوئی politician اس طرح مرتا تو آپ کسی جسجو کرتے ہیں نونلی کا ہوتا یا پی ٹی آئی کا ہوتا یا کسی اور پارٹی کا ہوتا اس کو بھی اپنا سمجھیں آپ میں میں نہیں نہیں دیکھیں نا politician ہو journalist ہو anchor ہو میرا خیال ہے یہ ایک politics میں یہ تمام لوگ stakeholders ہیں نا اور major stakeholders ہیں پاکستان کی جو politics بنتی ہے تو یہ سارے ہم بھی اس میں اسی طرح سے concerned ہیں جس طرح سے journalist community anchor community community ہوگی اور I take full responsibility for that یہ ہماری حکومت کا فرض ہے کہ اس کو end تک اس کو پہنچائے اور یہ جو خاص طور پر جو details اب آ رہی ہیں اس کے پاس تو اور زیادہ responsibility بنتی ہے بالکل